اسلام علیکم لسنرز شاہ ابو دین کہتے ہیں کہ میں ملتان میں رہتا ہوں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ میں نے اپنے دادا ابو سے سنا میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ نائنٹی سیونٹی فور کی بات ملتان کے اندر جو ایک پرسرار خوفناک ریلوی سٹریشن ہے جس پہ اب کبھی پھر ٹرین گزرا نہیں کرتی اس کی ساری جگہیں اس کی سارے مقامات جہاں پر کبھی لوگ رہا کرتے تھے کوارٹرز بنے ہوئے ہیں وہ پورا ایک پریٹ فارم بناوا ہے جہاں پر لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے ٹرین کا انتظار کرتے تھے بدقسمتی سے اب وہ جگہ خالی ہو چکی ہے اور خالی ہونے کے بعد اس جگہ پر جنات نے اپنا بسیرہ کر لیا لیکن جب کبھی یہ جگہ چلا ادھر مطلب سب لوگ آتے جاتے تھے اور ٹرین بھی گزرا کرتی تھی تب کہ ایک پرانا واقعہ جو کہ میرے دادا ابو نے شاہ بودین کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شیئر کیا جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا وہ کہتے ہیں کہ نیلا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دادا ابو نے بتایا ایک لڑکا تھا جو کہ اسی ٹرین کی اوپر سفر کیا کرتا تھا آیا جایا کرتا تھا اور اسی دوران اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اس کے مطابق وہ لڑکی روز اس کے ساتھ ٹرین پر سفر کیا کرتی تھی فرق یہ تھا کہ یہ ملتان سٹیشن پر اتر جایا کرتا تھا اور وہ لڑکی کہیں آگے کی سٹیشن پر اترا کرتی تھی دونوں میں بے تہاشا محبت ہو گئی اور اس لڑکے نے یہ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی بھی اس چیز پر رضا مند تھی اور شادی ان کی ہو گئی دونوں کی شادی کے بعد وہ لڑکا اس لڑکی کو اپنے گھر لے گیا چونکہ وہ ملتان میں رہتا تھا اچانک ایک رات اس لڑکے کی ڈیڈ باڈی ملی اور اس کی ڈیڈ باڈی کی اوپر اتنے خوفناک نشان تھے ناخنوں کے ایسے لگتا تھا کہ کسی درندے نے اس کو نوچ نوچ کر اس کا دل نکال دیا ہو اور اس کے پیٹ کو پھار دیا تھا اور اس کے اندر جو دل جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ اس طرح حالت میں ملا کہ بیان سے باہر ہے خوف زدہ ہو گئے تھے سب لوگ سارا پیٹ خالی تھا اندر سے اس کی جو باڈی تھی جو چیسٹ تھی اس کو کھولا ہوا تھا اور یہ کام کوئی درندہ کر سکتا تھا انسان نہیں اس لڑکے کے ماں باپ نہیں تھے اس کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر کے اندر سے ملی اور تین دن بعد پتا لگا اس کی ڈیڈ کے جب اس کے گھر سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو محلے والوں نے اس چیز کو نوٹس کیا اور اس کی گھر کا دروازہ نوک کیا تو کوئی جواب نہیں آیا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب دیوار پھلان کر اندر جایا گیا تو دیکھا تو وہ لڑکا جو تھا اس کی ڈیڈ ہو چکی تھی وہ کہتے ہیں کہ جسم کو جس طریقے سے ادھیڑ دیا گیا وہ اس طرح تھا کہ کوئی انسان تو یہ کام کر نہیں سکتا اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا گیا پولیس والوں نے انویسٹیگیشن کی کسی بھی قسم کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا کہ اس کو کس نے مارا ہے یہ تھا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ پرسرار طریقے سے غائب ہو چکی تھی اب اس کی بیوی کا نہ کسی کو اتا پتا تھا نہ کوئی چھان بین کر سکتا تھا بہت چھان بین کے باوجود کوئی سراغ نہیں ملا لیکن اس کی بیوی کو سب نے دیکھا ہوا تھا اس کی شکل و صورت کو سب پہچانتے تھے ایک رات کہتے ہیں کہ اسٹیشن کے قریب سے ایک بزرگ شخص گزرا تھا اس کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بلکل چادر میں لپٹی ہوئی تھی سرخ ساری میں تھی شدید سردی کے موسم میں وہ عورت ایک جگہ بیٹھی کچھ گن گنا رہی تھی وہ کیا گن گنا رہی تھی وہ بڑا شخص کافی حینان ہوا کہ یہ عورت اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہے اتنی سردی کے موسم میں جیسے وہ اس عورت کے قریب گیا تو اس کی شکل صحوبہ وہی تھی جو اس لڑکے کی بیوی کی تھی اس نے اس عورت سے مخاطب ہو کر یہ کہا کیا لڑکی تو ادھر کیا کر رہی ہے اتنے دن پہلے تیرے خاند کی موت ہو گئی تھی اور تو کدھر چڑی گئی تھی ابھی یہ بات کرنے کی دیر تھی تو وہ بزرگ شخص یہ کہتا ہے کہ اس عورت نے جب اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا تو انتہائی بیہانک تھا اس کے لمبے لمبے دان نکلے ہوئے تھے اس کا چہرہ دیکھ کر وہ بزرگ شخص آئیتل کرسی پڑھتے ہوئے ادھر سے بھاگ نکلا اور واپس آ کر محلے والوں کو سب کو خبر دی کہ میں نے اس عورت کو باہر ریلوے سٹیشن کے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا جب میں اس سے مخاطب ہوا تو اس کا چہرہ انتہائی وحشتناک تھا لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ کوئی اور چیز ہے یعنی وہ ایک بیہانک مخلوق ہے اسی لیے اس لڑکے ارشد کی موت کے متعلق کسی کو کوئی بھی سراغ نہیں ملا شاہبودین کہتے ہیں کہ نیلہ میں نے جب یہ واقعہ اپنے دادا اب اسے سنا تو مجھے ان سے اور بھی چیزیں پوچھنے کو ملی میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور اس آفت کے متعلق سب کو کیسے پتا لگا انہوں نے کہا کہ پھر روز بھروز اس آفت نے اس چوڑہل نے کئی لڑکوں کو اپنا نشانہ بنایا کئی لڑکوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا ہر چاند کی چودویں رات کو وہ خوفناک آفت ایک سرک ساری میں اپنے سر کی اوپر ایک چادر لپیٹے ہوئے نمودار ہوتی تھی اور جو بھی نواقف شخص اسے مخاطب ہوتا تھا وہ اس کی جان لے لیتی تھی شرط یہ تھی وہ سب جوان لڑکوں کو مارتی تھی بڑے لوگوں کو نقصان نہیں دیتی تھی لیکن ان کو بھی اپنا روپ ضرور دکھاتی تھی اس کے داند انتہا سے زیادہ لمبے تھے ایک دفعہ ایک شخص نے یہ دیکھا کہ پلیٹ فارم کے پرانے کواٹرز کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی ہے دیکھتے دیکھتے وہ عورت جو ادھر کھڑی ہوئی ہے اس نے کلابازییں لینی شروع کر دیں یہ منظر اتنا خوفناک تھا وہ شخص کہتا ہے کہ کلابازییں لیتی وہ عورت ایک دم میرے سامنے آگئی اور اس کا چہرہ بہت وحشتناک تھا اس کے بال بہت خوفناک تھے اس طرح لگتا تھا کہ صدیوں گزر گئے ہیں اس کے بالوں کو دھوئے ہوئے اور اس کا چہرہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایون کہ وہ شخص ادھر ہی گرا اور بے ہوش ہو گیا اس کو جب اٹھا کر لیا گیا تو اس نے اس کے متعلق بتایا کہ میں نے ایک وحشتناک مخلوق کو دیکھا ہے جو کہ کلابازییں لیتے ہوئے پرانے کواٹر کے قریب سے میرے قریب آگئی اور میں اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا کچھ عرصہ ہی وہ شخص زندہ رہا اور پھر اس کی موت ہو گئی اس کے گھر والوں کو کہنا تھا کہ جب اس نے اس مخلوق کو دیکھ لیا تھا اس کو ہسپٹل سے واپس لایا گیا تو وہ کچھ عرصہ تو ٹھیک رہا لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس کی موت ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مخلوق اس کو تنگ کرتی تھی اس کے سامنے آتی تھی اور وہ یہی کہتا تھا کہ وہ کلابازییں لیتی ہوئی کمرے کے اندر آ جاتی ہے شہابودین کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ملتان میں رہتے ہیں میرا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر جانے کا پرگرام بنا اور میں ادھر چلا گیا ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس ریلوے سٹیشن پہ بہت سے پرسرار چیزیں تھی ایون کہ یہاں تک ہم لوگ شدید گرمی کے موسم میں گئے ہوا بلکل بند تھی میں نے کیا دیکھا کہ جس درخت کے نیچے ہم لوگ کھڑے ہیں اچانک سے وہ درخت اس طرح ہلنے لگا اس کے پتے اس طرح ہلنے لگے جیسے تیز تند ہوا چلتی ہے لیکن ہوا نہیں چل رہی تھی ہم سارے دوستوں نے یہ چیز نوٹس کی اور جلدی سے اس ترخت کے نیچے سے ہٹ کے یہاں تک کہ وہاں کے مقامی لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ وہ قدیم ریلوے سٹیشن انتہائی پرسرار ہے دن کے ٹائم بھی آپ کو ادھر سے خوفناک چیزیں نظر آئیں گے اور آپ لوگ ان کو دیکھیں گے ہم لوگوں کا دوست جو ہم لوگوں کے ساتھ ادھر گیا تھا کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسیب زیدہ ہو گیا اس کے مطابق اس کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے سرکیو پر ایک چادر لی ہوتی ہے اور اس نے سرک ساڑی پہنی ہوتی ہے وہ عرص بار بار اس کے دوست کو یعنی شہاب الدین کے دوست کو یہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں ایون کے شہاب الدین کہتے ہیں کہ میرے دوست کیو پر اس کا اتنا سخت اثر ہوا کہ ایک دن وہ رات کو سوئے ہوئے نین میں چلنے لگا جب ان کے گھر کے دروازے کھلنے کی آواز آئی تو اس کے والدین نے دیکھا کہ آخر اتنی رات کو یہ کدھر جا رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کر رہا ہے اور بقاعدہ طور پر کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے جس سے بات کر رہا ہے وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور انہوں نے جلدی سے جا کر اپنے بیٹے کو پکڑا اور اس کو ہوش دلائی کہ تم کیا کر رہے ہو لیکن وہ اپنے کنٹرول سے باہر تھا اس نے اپنے باپ کو اس طرح دھکا دیا اس میں اتنی طاقت تھی کہ جیسے سو شہروں کی طاقت اس میں آ گئی ہو اس کے باپ کی اتنی بری حالت ہوئی جب وہ نیچے گرا تو اس کا سر پھٹ گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی امی نے سارے گھرولوں کو چکایا اس کے بھائیوں نے بڑی مشکل سے اس کو کنٹرول کیا اور اس کو کمرے میں لے گئے اور اس کے بعد اس کی اوپر دورے کی کیفیت ہو گئی اور وہ انچا انچا چیخنے لگا اس کے اندر ایک عورت کی آواز تھی وہ آواز انتہائی خوفناک تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی کافی عرصہ علاج کروانے کے بعد میرے دوست کے وہ نارمل ہو گیا ایک روز یہ دکھا گیا کہ ریلوے سٹیشن کے پرانے کواٹرز کے پاس میری دوست کی ٹیڈ باڈی پڑی تھی اور اس کی حالت بھی آج سے کئی سال پہلے جو عرشت کی باڈی کی ہوئی تھی اس کی بھی وہی تھی اس کی باڈی کو چیٹ پھار دیا گیا تھا اور اس کے دل کو نکال کر باہر پھینکا ہوا تھا بلکل اس کے سر کے پاس اس کا دل آدھا اس مخلوق نے کھا لیا تھا وہ انتہائی وحشتناک مخلوق جب بھی کسی لڑکے کو دیکھ لیتی ہے پھر اس کو زندہ نہیں چھوڑتی یہ واقعہ تھا شاہب الدین کا جو کہ انہوں نے ملتان سے شیئر کیا بہت شکریہ آپ کا تو بڑھتے ہیں آج کے ایک اور شارٹ واقعے کی طرف یہ واقعہ سرگودہ سے شیئر کیا ہے کہ میں سرگودہ فاروق لونی کے انٹر کالج میں پڑھتی ہوں جس کو اب ڈگری کالج کا لقب دے دیا گیا وہ کہتی ہے کہ ہمارے کالج میں بہت سی مخلوقات ہیں ایون کہ جب ہم لوگوں کے پیپر ہوئے تھے تو میں اپنے کالج کی بیک سائیڈ پہ جا کر سٹیڈی کیا کرتی تھی کیونکہ سامنے لڑکیاں بہت شور مچاتی تھی شور کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتی تھی جس جگہ پر جا کر میں پڑھتی تھی وہاں پر ہم لوگوں کی جو کالج کی پرانی بسیں تھیں جو کہ بلکل ڈیمیج ہو چکی تھی خراب تھی وہ کھڑی ہوئی تھی اور ادھر اوپر ایک انہوں نے جگہ سی بنائی تھی جن کے اندر وہ کھڑی ہوئی تھی گیرلی ٹائپ سی گیرلی ٹائپ سی جگہ تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر میں ان کے پاس ہی بیٹھ کے پڑھی تھی اچانک سے مجھے لگا کہ جیسے بس کے پیچھے سے کوئی نکل کر بھاگ کر گیا ہے میں کافی حیران ہوئی کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے دوبارہ دہان لگایا تو مجھے لگا کہ اب کی دفعہ کوئی دوبارہ بھاگ کر اس بس کے بلکل پیچھے گیا ہے میں نے غور کیا تو کیا دیکھتی ہوں ایک چھوٹے ہائٹ کی عورت جو کہ عجیب سے لباس میں تھی اس کے لباس کا کلر سرخ تھا اور وہ اتنا چمکیلہ تھا میری آنکھوں کو چھپ رہا تھا وہ مجھے اب بس کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہی تھی اور مسکر آ رہی تھی وہ اس قدر خوفناک تھی وہ اتنی خوفناک تھی کہ میں آپ سے بیان ہی نہیں کر سکتی اس کے چہرے کی جو سمائل تھی وہ بہت خوفناک تھی میں نے جلدی سے وہاں سے بھاگنا بہتر سمجھا جیسے میں ادھر سے بھاگی تو مجھے پیچھے سے مسکرانے کی آوازیں آئی اور مجھے پیچھے سے کسی نے بتھراؤ بھی کیا اور انہوں نے ایک اور یہ بھی چیز بتائی کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پرانا ڈگری کالیج جو کہ چاندنی چونک میں ہے اور ایک فاروق کلونی میں ہے سرگودہ کہ یہ دونوں کالیجز انتہائی ہے سیب زدہ اور یہاں پر جنات کو واضح طور پر دیکھا جاتا ہے میری لسنرز یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی یہ واقعات شیئر کرنا چاہوں گی مختلف لڑکیوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور کل شیئر کروں گی بہت شکریہ آپ کا تو اس طرح کے بہت سے واقعات لسنرز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کالیجز میں یونیورسٹیز میں لڑکیوں کو بہت سے چیزیں نظر آتی ہیں لیکن کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں کچھ لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھا کریں اور ایسی کالیجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر جو پرسرار جگہیں بنی ہیں جو ہٹکیں ہیں کالیجز سے تو ادھر جا کر مت بیٹھیں وہاں پر بہت سے واقعات ہوتے ہیں آئے ہو میری لسنرز کو یہ سٹوری ضرور پسند آئے گی اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کرئے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آخر میں کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اپنی زنگی کا ایک خاص حصہ بنائیں اور اللہ پاک ہم سب پر اس درود شریف کے صدقے میں رحمت کرے گا والدین جیسی خوبصور نحمت کی بہت قدر کریں ان سے محبت کریں نماز اور قرآن پاک کو اپنی زنگی کا اسی طرح حصہ بنائیں جیسے درود پاک کو بنانا ہے آئے ہو میرے لسنرز اس پر ضرور عمل کریں گے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان